بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرا چینل نیو ٹریڈرز کے لیے خاص طور پر پرانے ٹریڈرز بھی اس سے یقینا میرے ساتھ مل کر ان نیو ٹریڈرز کی انشاءاللہ مدد کریں گے اور انشاءاللہ ہم ٹریڈنگ میں کماتے رہیں گے جس طرح اب تک کمارے ہیں ٹریڈنگ ہو گئی اور گولڈ کا جو فیزیکل ہم اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بات ترتی ہے اور پھر کچھ ہم فنڈمنٹلز بھی بتاتے ہیں کچھ آپ کو گر بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہر ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ کے فائدے کے لیے ہو تو یہ چینل ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی ذات کے لیے آپ لوگوں کی بہتری کے لیے اس کا ویڈیو مکمل دیکھا کریں اور اگر لائک کریں لائک نہ کریں تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا کریں تو پلیز اسے شیئر بھی کیا کریں اور اسے اس میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں آج تو میں آپ کے کمنٹس کا ضرور انتظار کروں گا دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے شام کو انشاءاللہ ساروں کے کمنٹس کے جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا اگر طبیعت ویسے میری ٹھیک نہیں ہے یہ ایک آنکھ بڑی سوجی ہوئی ہے اور کچھ الرجی وغیرہ ہے تو بہرحال ابھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آج کا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آج کا جو انفلیشن نمبرز آنے ہیں سی پی آئی نمبرز ہیں یو ایسے کا منتلی بھی اور ایئرلی بھی اور پھر جو اپنا کور سی پی آئی نمبرز بھی ہیں یو ایسے کا تو یہ بہت اہم ڈیٹا ہے آج مارکیٹ کو تھر تھلی ڈال سکتا ہے اور چانسز یہ ہیں کہ بولیش ہی ہوگی مارکیٹ گولڈ کی بھی نیزڈیک کی بھی اور شاید آئل کی بھی ہو جائے تو خیر ابھی ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے آج کے دن تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیزیکل گولڈ کی ہم بات میں بات کرتے ہیں تو یہ بتا دوں کہ کل لو جو تھا مارکیٹ کا وہ نائنٹین تھرٹی ون تھا اور اوپن ہوئی تھی نائنٹین تھرٹی ایٹ پر نائنٹین تھرٹی ون لو تھا اور ہائی تھا نائنٹین فورٹی نائن ہم نے لو کے قریب قریب یعنی کہ ٹونٹی ایٹ کا آپ کو ٹارگٹ دیا تھا کہ اس سے آپ اس کے قریب قریب آپ لے سکتے ہیں تو جن کو سمجھ آ جاتی ہے دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو جو گائیڈ لائن دے رہا ہے وہ آپ کی انگلی بھی پکڑے اور اس سے آپ کی انٹری لے ٹھیک ہے اس انگلی کو پکڑ کے آپ کی انٹی دلوائے ایسی بات نہیں ہوتی آپ کو خود کچھ سمجھ کرنا ہوتا ہے کچھ عقل کرنی ہوتی ہے حالات کے تحت ہر وقت مارکیٹ کو دیکھنا بھی بڑھتا ہے یہ یہ مارکیٹ نہیں ہے کہ آپ نے کلک کیا اور غائب ہو گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو مارکیٹ کو چیک کرتے رہنا پیسہ آپ کا ہے نقصان میں میں ہوں نہیں نقصان کی بات کرنا نہیں پسند کرتا اس لیے کہ نقصان ہوگا تو پھر ہمارا کوئی فائدہ آپ لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں تو نقصان سے بچنے کے لیے ہی یہ ویڈیو بناتے ہیں اور نقصان سے بچ گئے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا نئے آنے والوں کو خوش حمدید اچھا ابھی ہم بات کر رہے ہیں نیس ڈیک کی تو نیس ڈیک پندرہ ہزار چار سو بیاسی پر ہے اور کل کی جو ہم نے لگائی ہوئی ہے سیلنگ کا اپنا جو اپنا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے وہ پندرہ ہزار سات سو پچاس پھر ہم جا کے سیلنگ کریں گے اب آپ کو دیکھیں ایک اکل والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ ہزار چار سو بیاسی پر چل رہا ہے پندرہ ہزار سات سو پچاس اس کا مطلب ہے کہ اس ٹارگیٹ یہ ٹارگیٹ بھی اچیو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو لہٰذا اس کو اس انداز سے بھی دیکھ لیا کریں کہ یہاں سے آپ بائنگ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا نیچے جانے دیں تو تھوڑا بائنگ بھی میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں تو ساری چیزیں مختصر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اوائل سیونٹی ایٹ پوائنٹ فور زیرو پہ اس وقت موجود ہے اور جو لو ہے وہ ابھی تک کا وہ سیونٹی ایٹ پوائنٹ تری سکس ہے اور ہائی جو لگا ہے وہ سیونٹی ایٹ پوائنٹ سکس نائن ابھی تک یعنی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک لگا ہے ایٹی پوائنٹ فائنٹ تک اگر گئی کل نہیں گئی تھی ٹارگٹ نہیں اچھیو ہو سکا تھا تو پھر آپ ایٹی پوائنٹ فائنٹ تک اگر جاتی ہے تو وہاں سے ہم سیلنگ میں بیٹھیں گے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں سلور کی تو ٹونٹی ٹو پوائنٹ تھری تھری پہ اس وقت موجود ہے ٹونٹی ٹو پوائنٹ تھری تھری ابھی تک کا لو جو ہے وہ ٹونٹی ٹو پوائنٹ ٹو ہیٹ ہے اور ٹونٹی ٹو پوائنٹ فور زیرو جو ہے اس کا ہائی لگا ہے ٹونٹی ٹو پوائنٹ نائن زیرو سے ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے اور ابھی آج اس کو بھی ہم ویسے جو ہے وہ بائن میں لے سکتے ہیں اسی جگہ سے بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھے گا آپ نے آج بہت زیادہ اٹینٹیو رہنا ہے بہت زیادہ سمجھ کر کرنا ہے اسل لازمی لگایا کیجئے اسل کے بغیر ٹریڈ نہ لیا کرجئے دیکھیں تھوڑا نقصان اٹھا لینا بہتر ہوتا ہے بڑے نقصان کی نسبت یا اپنی اکاؤنٹس کو بواش کر لینا اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جو نئے ٹریڈرز ہیں ان کو یہ میرا مشورہ بھی ہے نصیت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے کہ آپ چھوٹی لوٹ لیا کریں اور اسل کس طرح لگا دیں تو اسل بھی یار تھوڑا سا بڑا لگا لیا کریں اسل بار بار ہٹ کروانے سے کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے اسل تھوڑا سا بڑا لگا لیا کریں بعض اوقات ہم نے نائنٹی پہ لیا اور ایٹی ایٹ پہ ہم نے اسل لگا لیا فرض کریں کسی بھی کموڈیٹی کا تو ایٹی ایٹ تو فوری آ سکتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کم از کم ایٹی فائیو کا لگائیں اور ٹارگٹ آپ کا چلیں ون زیرو فائیو ہونا چاہیے تب آپ اس طرح کریں اور شور انشور یعنی ہو کے شور ہو کے لیا کریں اللہ بہتری کرے گا یورو یو ایس ڈی ون پائنٹ زیرو سکس نائن سکس پہ ہے جی بی پی یو ایس ڈی ون پائنٹ ٹو ٹو سیون زیرو پہ ہے یو ایس ڈی جی پی ون پائنٹ ٹو پہ ہے اپنے پسندیدہ کموڈیٹی گولڈ کی بات کرتے ہیں تو نائنٹین فورٹی فور پر اس وقت موجود ہے کل یہ جو تھا وہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا تھا ابھی جو اس کا لو لگا ہے وہ نائنٹین فورٹی فور ہی ہے اور ہائی جو ہے نائنٹین فورٹی ایٹھ ہے ٹھیک ہے ہم نے کرنا کیا ہے آج دیکھیں اس کا جو سی پی آئی نمبرز ہے اس کا یعنی کہ انفلیشن اس کا کم ہونے کا چانسز کافی ہیں اور جس کی وجہ سے گولڈ جو ہے وہ بولش ہو سکتا ہے آپ نے بڑے آرام سے بڑے غور سے دیکھنا ہے تقریباً سوہ سوہ چھ بجے آپ نے بھائی جو اپنی ٹریڈز ہیں ان کو بڑا صحیح طریقے سے گریپ میں رکھنا ہے کہیں پہ نقصان اور نہ جانے دیجئے گا فائدے میں جائے تو زیادہ نالچ نہ کیجئے گا اور کیونکہ ساڑھے چھ بجے کے قریب یہ ڈیٹا آ جائے گا اور یہ بڑا تھوڑا سا مطلب اس میں ایک مارکیٹ کو شیک کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہے ہم نے کیا کرنا ہے نائنٹین تھرٹی فائی سے لے کے نائنٹین تھرٹی ایٹ تک اگر یہ چلی جاتی ہے ہم نے اس کو بائنگ کی طرف پیٹ جانا ہے ہم نے اسے بائنگ میں لے لینا ہے اور یہ نائنٹین سکسٹی ٹو اور سکسٹی ایٹ کے درمیان اگر آ جاتی ہے تو ہمیں اس کو یعنی کہ نائنٹین سکسٹیز میں آئیڈیال ہی ہمیں سیلنگ کرنی چاہیے آئیڈیال کیا ہے کہ نائنٹین سکسٹیز میں اگر یہ جاتی ہے تو آپ اسے سیلنگ کی طرف لے لیں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آج کے جو فنڈمنٹل ڈیٹا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی آج ہے ٹیوزڈی بریٹن کلیمنٹ کاؤنٹ چینج ہے اور جرمن زیو اکنومک سینٹیمنٹ ہے یو ایسے سی پی آئی منتلی اور ایئرلی نمبر ہیں ویری ایمپورٹنٹ یو ایسے کور سی پی آئی نمبر ہیں یو ایسے ایف او ایم سی میمبر گولز بی کی بھی آج سپیچ ہے تو سب سے ایدہ ایمپورٹنٹ ڈیٹا سی پی آئی نمبر ہیں جس کا جو پریویس تھا وہ زیرو پائنٹ منتلی کا زیرو پائنٹ فور تھا اور فور کاس زیرو پائنٹ ون ہے انفلیشن کم ہو رہی ہے اور پھر اسی طرح جو آپ کا کور سی پی آئی نمبر ایئرلی ہے وہ ہے زیرو پائنٹ سیون پریویس تھا اور فور کاس زیرو پائنٹ تھری ہے اس میں بھی کافی کمی آ رہی ہے کور سی پی آئی نمبر زیرو پائنٹ تھا پچھلا اور اب جو ہے فور کاس وہ زیرو پائنٹ تھری پرسنٹ ہے تو اس سے کافی حد تک اثر پڑے گا مارکیٹ پر اس کا بڑا خیال رکھے گا اب ہم آتے ہیں فیزیکل گول کی طرف تو دو لاکھ دس آزار چھے سو تیس پر بائنگ ہے اور دو لاکھ گیارہ ہزار تین سو تیس پر سیلنگ ہے آپ کے روے کی پیس کے ریٹ جو ہے وہ دو لاکھ بارہ ہزار دو سو تیس روپے بائنگ دو لاکھ تیرہ ہزار تیس روپے سیلنگ جو کل کا ریٹ شام کا تھا اس کی نسبت یہ کچھ چار پانچ سو روپے بڑا ہے اور آج بھی اس کا بڑھنے کا چانس موجود ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹرینڈ ہے وہ بائنگ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑھے گا ڈالر بھی مسلسل بڑھ رہا ہے کل بھی پچاس پیسے ڈالر نے جمپ لگائی ہے تو دیکھیں جو لوگ اوپر کے ریٹس میں فسے ہوئے ہیں وہ شاید نکل پائیں تو اس لیے کوئی زیادہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھیں انویسٹر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ایک اور بات بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کا یہ سٹاک ایکچینج ہے یہ کسی تیم بھی بیٹھ سکتا ہے اب ہم ریٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈالر دو سو ستاسی روپے بیس پیسے میں بائنگ دو سو انانوے روپے ستر پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو تریپن روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو ستاون روپے میں سیلنگ یورو تین سو سات روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو نو روپے پچاس پیسے وشیلنگ آسٹریلین ڈالر ایک سو پچیاسی روپے میں بائنگ Risk سہاچی روپے پچاس پیسے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر دو سو آٹھ روپے میں بھائیں دو سو دس روپے میں سیلنگ درہم اسی روپے میں بھائیں있ی اسی پیسے میں سیلنگ سعودی ریالی اچھاسی مک Yunus ساتھاتہ روپے 70 میرا بشگیری ریال اٹھتتہ روپے چالیس پیسے میں بھائیں دس پیسے میں سیلنگ امانی ریال سات سو اکتالیس روپے سترہ پیسے میں بائیں سات سو انچاس روپے سترہ پیسے میں سیلنگ بہرین دینار سات سو اٹھاون روپے پچیانوے پیسے میں بائیں سات سو چھاسٹھ روپے پچیانوے پیسے میں سیلنگ چائنہ ین انتالیس روپے بتیس پیسے میں بائیں انتالیس روپے بہتر پیسے میں سیلنگ کوئیتی دینار نو سو چوبیس روپے نو پیسے میں بائیں 933 روپے 9 پیسے میں سیلنگ ملیشین رنگٹ 101 روپے 21 پیسے میں بھائیں 101 روپے 81 پیسے میں سیلنگ یہ تھے آج آپ کے ریٹس انہی کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پلیز اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ کمنٹ بھی یہ میرے لئے بڑی حوصلہ افضار بات ہوتی ہے آپ کے کمنٹ اور اس سے جو میری ویڈیو کی ریچ بھی پڑے گی انشاءاللہ اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ